دعای ختم قرآن ہے میں اس کا ترجمہ آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں تاکہ آپ جب وہ دعا سنیں گے تو پھر اس کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے رہے تو یہ اور بڑی اہمیت کے ساتھ اس دعا کو سمجھئے اللہم آنس وحشتی فی قبری اے اللہ میری قبر میں جو وحشت ہوگی تنہائی کی اس وحشت کو دور کرنے کے لیے مجھے قرآن مجید کا انس عطا کر دیں لیکن اب جب بہت قریب نظر آتی ہے اور قبر جو ہے وہ نظر آ رہی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ اہم طریب حصہ یہی ہے اس دعا کا جو پہلا حصہ ہے اللہم آنس وحشتی فی قبری اس وحشت کو معلوس میرے لیے بنا دے لیکن معلوس بنے گی قرآن کے ذریعے سے مرحم نی بالقرآن العظیم رحم فرمائیو اس قرآن عظیم کی بدورت ہے وَجْعَلْهُ لِي امَامًا وَنُورًا وَحُدًا وَرَحْمًا اور اس دنیا میں پروردگار اس قرآن کے میرے لیے امام بنا دے میں اس کی پیرمی کروں لیکن یہ الفاظ کہتے ہوئے اپنے دل کو دیکھنا ہوگا کہ خود اپنا ارادہ ہے یا نہیں عظم ہو کہ ہاں اب قرآن کو اپنا امام بنانا ہے اس کے پیچھے چلنا ہے تب تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے بھی انسان جو ہے تو اسے سجتی ہے یہ دعا اور ایسا کوئی شعوری فیصلہ ہے ہی نہیں تو پھر یہ ایک روٹین ہے بس آپ نے ایک الفاظ ہے جو غربان سے کہہ دیئے ہیں ذَلَكَ قَوْلْهُمْ بِأَفْوَائِهِمْ اپنے مو سے نکلنے والی باتیں ہاں پچھ نہیں وَجْعَلْهُ لِي امَامًا وَالْنُورًا وَحُدًا ہدایت بنا دے وَرَحْمَت وَرَحْمَت بنا دے اَلَّهُمَا ذَكِّرْنِي مِنْهُمَا نَسِيط اے اللہ مجھے یاد کر دے اس میں سے جو میں بھول جاؤں وَعَلِّمْنِي مِنْهُمَا جَهِلْتُ اور جس چیز کو میں اس میں سے جانتا نہیں ہوں اور ہم تو سب سے جاہل ہیں کتنے فیصل لوگ ہیں جو جانتے ہیں قرآن میں ہے کیا لیکن بہار آئے دعا مانگئے کہ اللہ تعالی حمد دے آپ قرآن سیکھیں قرآن سیکھنے کے لئے عربی سیکھیں اَلِّمْنِي مِنْهُمَا جَهِلْتُ لیکن یہ بھی اگر آپ کا اپنا ارادہ نہیں ہے کہ سیکھنا ہے تو اللہ تعالی زبردستی تو آپ کے دل میں آکے قرآن کا علم ہی ڈال دے گا قرآن کا علم تو بڑی قیمتی شہر دنیا کا کوئی فن ہو کوئی معمولی سا کوئی فن ہے وہ بھی سیکھنا پڑتا ہے محنت کرنی پڑتی جیسے کہ حضرت علی نے فرمایا بڑے غنچے اشعار ہیں جو شخص بھی موتیوں کا طلبگار ہوتا ہے اسے سمندر میں موتہ ذریع کرنی پڑتی ہے جو کسی بلند مقام تک پہنچنا چاہتا ہے زندگی میں وہ راتوں کو جاگتا ہے محنت کرتا ہے پڑتا ہے جو بھی مشقت کرتا ہے جو کوئی بلندی کا طلبگار بن جائے بغیر کوشش کے اَدَعَلُمْرَ فِي طَلَبِ الْمُحَالِ پھر وہ اپنی عمر ضائع کر بیٹھتا ہے ایک محال چیز کی طلب میں وہ تو ہونے والی بات نہیں ہے یہ دنیا اللہ نے بنائی ہے کہ محنت کرو تو یہ دعا مانتے ہیں وَعَلِّمْنِ مِنْهُمْا جَهِلْتُو اپنا ارادہ کریں پختت پختنی کے ساتھ فرمایا وَعَلِّمْنِ مِنْهُمْا جَهِلْتُو وَرْزُقْنِ تِلَاوَتَهُ اور مجھے اللہ حمد دے نصیب فرمائیے کہ میں اس کو پڑھتا رہا کروں آنا اللیل وآنا النہار رات کے اوقات میں بھی اور دن کے اوقات میں بھی وَلْعَلْهُ لِي حُجَّتُنْ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ اور اے تمام جہانوں کے پروردگار اس قرآن کو میرے حق میں دلیل بنا میرے حق میں دواہ بنا یعنی میرے خلاف نہ کر دی جو اس لئے حضور نے فرمایا ہے اَلْقُرْعَانُ هُجَّتُ لَكَ اَوْ عَلَيْكَ یہ قرآن یا تو دلیل ہے اور دواہ ہے تمہارے حق میں اور یا تمہارے خلاف اگر قرآن کو پڑھو گے جیسے کہ پڑھنے کا حق ہے سمجھو گے جیسے سمجھنے کا حق ہے عمل کرو گے جیسے عمل کرنے کا حق ہے اور اس کو دنیا تک پہنچاؤ گے جیسے کہ پہنچانے کا حق ہے تو یہی قرآن تمہارا شافرے بن کر کھڑا ہوگا یہی تمہارے حق میں گواہی دے گا اور جو کچھ ہم کر رہے ہیں اگر وہی ہم کرتے رہیں گے تو یہی قرآن سب سے بڑا ہمارے خلاف جو ہے استغاثہ لے کر آئے گا کہ اللہ یہ بدبخت کہتا تھا کہ یہ میں تیری کتاب ہوں مجھے پڑھتا نہیں تھا مانتا تھا میں تیرا کلام ہوں سمجھتا نہیں تھا یا سمجھتا بھی تھا عمل نہیں کرتا تھا یہ سب سے بڑی دلیل ہمارے خلاف القرآن حجت اللکہ آلے کا اس قرآن حقیم کے زمن میں ایک خاص دعا جو حضور سے منقول ہے وہ دعا کیا ہے اللہم اینی عبدکا پروردگار میں تیرا بندہ ہوں ابن عبدکا تیرا باپ بھی تیرا ادنا غلام تھا وابن عمدکا میری ماں بھی تیری ادنا کمیز تھی فی قبضتکا میں تیرے قبضہ قدرت میں ہوں ناصیتی بی یدے کا میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے مازن فی حکموکا میرے پورے وجود میں تیرا ہی حکم جاری اور ساری ہے عدل فی قضاوکا میرے بارے میں جو فیصلہ تُو کرے وہ عدل ہی پر مبنی ہوگا اسألوکا اب تجھ سے سوال کرتا ہوں بِقُلْ لِي اسمِن ہوا لَك ہر اس نام کے حوالے سے جو تیرا ہے قرآن میں بار بار ہم نے پڑا فَدُوْهُ بِهَا لِلَّهِ الْأَسْمَعُ الْحُسْنَ فَدُوْهُ بِهَا اللہ کے ناموں کے حوالے سے دعا کیا کرو اسألوکا بِقُلْ لِي اسمِن ہوا لَك جو تیارے نام ہیں انزلتہو فی کتابِكا جسے تُو نے اپنی کسی کتاب میں نادل کیا او علمتہو احدم من خلقِكا یا تُو نے اپنے مخلوق میں سے کسی کو سکھایا اب اس تأثرتہ بھی فی مقنون الغیبِ اندر یا اسے ابھی اپنے پاس اپنے غیب کی خزانے میں محفوظ رکھا ہوا ہے سارے ناموں کا حوالہ دے کر اسألوکا کیا اَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رَبِيَ قَلْبِي اس قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے وَنُورَ صَدْرِي میرے سینے کا نور بنا دے وَزَحَابَ حَمِّي اور میرے حموم اور غموم کا غموں کا اور جو بھی تفکرات ہیں ان کا دور کرنے والا جلاء حجمی میرا کوئی غم ہو افسوس ہو اس کو بھی ختم کر دینے والی چیز اس کا ذریعہ اس قرآن کو بنا دے تو یہ بڑی عظیم دعا ہے جس میں ایک طرف عبدیت کی انتہا ہے توازو اللہ کے سامنے تظلل اور پھر یہ کہ مانگنے کی شئے اصل میں قرآن سے کیا ہے اللہ سے مانگنے کی شئے کیا ہے الرحمن علم القرآن یہ ہے سب سے بڑی دولت یا ایوہ الناس قَدْ جَادْكُمْ مَوْعِضَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاعُ لِمَا فِي الصُدُورِ وَهُدَوْ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُومِنِينَ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَهُ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَنِمْعُولِ تو یہ دعا جو ہے آپ مانگیں گے اور اسی پر میں اپنی مستقل ختم کر رہا ہوں بارک اللہ لی وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَنَفَانِ وَإِيَّاكُمْ بِالْآيَاتِ وَزْلِكِ